پنجاب میں حالات اتنے برے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہ نو مئی گزرا ہے اس نو مئی پہ جو ہم نے پروٹیسٹ ڈیزائن کیے تھے پورے پنجاب کے اندر آٹھ مئی کو انہوں نے ہمارے لوگوں کو مار مار کے ان کا ستیان آس کر دیا مختلف ظلوں میں کسی ظلے میں تھوڑا کسی میں زیادہ مگر چھوڑا انہوں نے کہیں بھی نہیں اور اس نو مئی کو بھی ایف آئی آرز دی گئی ہیں ان کی تعداد وہ تو نہیں ہے جو پچھلے نو مئی کو دی گئی تھی مگر اس نو مئی کی ایف آئی آرز بھی آپ کو دس تاریخ میں نو تاریخ میں ملتی ہے اور ورکرز اٹھائے بھی گئے پک بھی کیے گئے انہیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا بغیر ایف آئی آرز کے اور صبح نو کی شام کو چھوڑ دیا گیا تو ان سارے حالات کے اندر ڈیریکٹ اس وقت پہلے تو ہم پروٹیسٹ جو ہے وہ رینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کے ریلیز کے لیے اب اس کا سائز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی پنجاب کے اندر جو سائز ہے وہ بڑا کم ہے اور اس کی پیچھے ایک نیچنل وجہ بھی ہے ہماری اپنی لیڈرشپ جو پنجاب کی تھی وہ بڑی مجبور تھی ہمارے دونوں سے دور جو تھے وہ بیٹھے ہیں حماد بھی میاسلم بھی کے پی میں یاسمین راشد صاحبہ وہ اندر ہیں بہت سے ریجنز کے پریزنٹس فائنل نہیں ہوئے سو اویسلی پہ ایک ورکر یہ سوال کرتا تھا کہ یہ لیڈرشپ ہے نہیں تو میں کیسے نکلوں وہ پھر گیپ آہستہ آہستہ ہم نے پچھلے دو تین ہفتوں میں مومنٹ شروع کی ہے پنجاب میں رابطہ مہم کے نام سے بہت سے زلوں کے اندر میں گیا ہوں کہیں دوست لوئر کنونشنز کروا رہے ہیں کچھ دوست جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن کنا رہے ہیں ہمیں جلسوں کی اجازتیں نہیں دی جا رہی ہمیں خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی کہ آپ جلسوں کی اجازت لیں تب جائیں ورکر کو مارنا پڑھوائیں تو وہ ہم ہائی کورٹوں میں گئے اور ہائی کورٹوں سے جب واپس ایڈمیسٹریشن میں آئے تو وہ ریفیوز ہو گئے لاہور کا جلسہ کورٹ سے ریفیوز ہو گیا فیصلہ باد کا جلسہ کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود ایڈمیسٹریشن نے کورٹ کو واپس لکھ کے بھیج دیا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ مسائل اس وقت ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رابطہ مہم دو تین افتے سے شروع ہو گئی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ دو تین دنوں میں پنجاب کی عوامی رابطہ کمیٹی خان صاحب فائنل کر کے اناؤنس کرنے لگے ہیں تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے وہ جو ایک گیپ ہے اس کو فیل کیا جا سکے اور چھوٹے سٹیپس کے ساتھ ہم اپنی میس مومنٹ کا سائز بڑا کر سکے تھوڑے سے تھوڑے وقت میں جو پروٹیسٹ ہے اور یہ جو تحریک ہے اس کے فیزز ہیں کہ ہر فیز کو ایکزاست کرنے کے بعد آپ اگلے فیز میں سٹیپ کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لاسٹ سٹیج کے اوپر پہلے چلے جائیں جبکہ کئی ایسی سوفٹ آپشنز ہوں جس سے چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکیں یہ آسانی سٹیپ لیڈرشپ کے لیے کرنے کی کوشش نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے آسانی نہ ہے نہ ہوگی لیڈرشپ مصیبت میں ہے اور رہے گی کیونکہ ہزاروں بندے اٹھانا اور ایک لیڈر کو اٹھانا کمپیرٹیوی کسی ایم این اے کو اٹھا لینا آسان ہے نہ کہ پورے ہلکے کو اٹھا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ساری آپشنز ہم ساری ایگزاست نہیں کر لیتے جس میں لیگل ہیں جس میں ڈپلومیٹک ہیں جس میں آپ کی یہ انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کے کوٹس ہیں ان سب کے بعد وہ جو فائنل سٹیپ آتا ہے جس کا علی ذکر کر رہا ہے وہ فائنل سٹیپ ہے ہم تو سب اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور اس میں ہر لیڈر صرف فیملی نہیں اس میں ہر لیڈر ہر آدمی ہر ورکر عمران خان کا